صحابہ کو حاصل نبی کی رفاقت تب ہی تو ہمیں ہیں بس ان سے محابت عدوب نبی کو ہے ان سے عداوت عداوت کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ عدوب صحابہ کے سینے جلاو صحابہ کی عظمت کے نارے لگاؤ عدوب صحابہ کے سینے جلاو میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس ٹوپک پر میں آپ کے سامنے گفتو کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے صحابہ کرام کو گالی دینے والے حضرات کو کس طریقے سے اسلامی تعلیمات کی طرف ہم ان کو بلائیں کیسے ہم ان کو اسلامی تعلیمات کی طرف بلائیں اکیڈپیک اعتبار سے علمی اعتبار سے کیونکہ گالی کا بدلہ گالی نہیں ہو سکتا علامہ ابن رجب الحمبری رحمت اللہ علیہ نے جامع العلوم اور حکم کے اندر یہ اصول بتایا ہے کہ اگر علمی گفتگو کے دوران اگر علمی جدان آرگیومنٹ بحث کے دوران اگر سامنے والا آپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو گالی دینا جائز نہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں پر ہم کو بحث کرنے کی اجازت دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کے آخر میں سو پچیس کے اندر وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي فِيَا أَحْسَنُ کہ تم ان سے بحث کر سکتے ہو لیکن ہر اس اچھے طریقے سے جو کہ اچھا طریقہ ہو جو شریعت کے دائرے میں آتا ہو جو اچھے اخلاق کے دائرے میں آتا ہو اس دائرے میں رہے کر ہم بحث کر سکتے ہیں علمی گفتگو کر سکتے ہیں لیکن گالی گلوچ نہیں کر سکتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کے آخر میں سو پچیس سے اللہ تعالی نے جب کہا اُدْعُوِ الْا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَعْعِذَةِ الْحَسَنَةَ وَالْمَعْعِذَةِ سَيِّئًا کہ ہم برے طریقے سے کسی کو وعد و نصیحت نہیں کر سکتے ہیں مععِذہ کا مطلب ہوتا ہے وَعَذَ يَعِذُو عِذَةٌ دلوں کو نرم کر دینے والا انداز گالی دینے سے بھی سامنے والا بادوخہ نرم پڑ جاتا ہے لیکن وہ طریقہ ہم کو نہیں بتایا بغیر گالی دینے بغیر کسی شریعت کے حد کو توڑے ہوئے گندی زبان اور گندے طریقے کو چھوڑ کر ہر اُمدہ طریقے سے مختہ کرنا جس کی شریعت اجازت دیتی ہو تو وہ مععِذہ حسنہ ہوگا اگر اس کی اقلاف پردی ہوگی تو وہ مععِذہ سیئیہ ہو جائے ہم کو کیا حکم دیا گا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اعتراضات صحابہ اکرام کے بارے میں جتنی گندی بات ہو سکتی ہے ان گالی دینے والے حضرات نے اتنی گندی بات کی لیکن اس کے باوجود بھی ہم شریعت میں توڑ سکتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ان میں گالی دینے والے کے اندر کچھ انسانیت اگر باقی ہے کچھ اگر اس کے اندر نرمی باقی ہے اگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جاہل لیڈر کی وجہ سے وہ معصوم انسان ہو سکتا غلط پہنی میں آ کر ہمارے صحابہ کو گالی دے رہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے طریقے سے بتانی کی وجہ سے وہ ابھی بھی واپس آ جائے اور ایسا ہوا ہے نا ایک ہوتا ہے سنی ورڈ دوسرا ہوتا ہے غیر سنی ورڈ موجودہ دور میں سنی ورڈ کے لئے سب سے بڑا ملک جو مانا جاتا ہے سعودی عرب اور غیر سنی حضرات کے لئے سب سے بڑا ملک جو تصور کہاتا ہے میڈیا جس کو بتاتا ہے ایران اب پوری کوشش ہوتی ہے میڈیا کی کہ جتنے باطل پرست ہیں وہ پورے کے پورے کوشش کرتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے خلاف بولنے سعودی عرب کے خلاف بولنے ان کا تھرم سعودی عرب کے خلاف بولنے ان کا دین ہے سعودی عرب کے خلاف بولنے ان کے لیے ایک ایمان کی بات ہوگی کیونکہ سعجی عرب کے علماء اکرام صحابہ اکرام کا ڈیفنس کرتے اور جو سعجی عرب کے مخالفین میں خاص طور سے ایران کا نام سر پہرس میڈیا جیتا کہ بتاتا میڈیا کے مطابق میڈیا کے باز گوشوں کے مطابق کہ ایسے لوگ جو صحابہ اکرام کو گالی دینے کی کوئش کرتے تو ایسے وقت پر میڈیا کہہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ شیعہ سننی کا ایک وار ایک جنگ خائن کی رہا یہ بتانی کوئش کرتا ہے میڈیا کہ سننی اور شیعہ گویا کہ 50-50% اگر آپ دیکھت کر کے دیکھیں گے تو بمشکل شیعہ کے لوگ 8% نکلے 92% سننی دنیا لیکن میڈیا ایسا پیش کرتا ہے پریٹینڈ کرتا آپ کو بتاتا ہے گویا کہ دو بھگ بڑے طاقتیں ایسی کچھ بات نہیں کچھ لوگ ہیں اس میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ صحابہ اکرام کو گانی کیوں دے ان کو پتا بھی نہیں مثال کے طور پر دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شیعہ حضرات میں دو جہید علم ادھرے ہیں جنہوں نے ناصر سننی انہوں نے سننیت اہل السننہ انہوں نے اختیار کیا بلکہ انہوں نے سلفیت اہل حدیث کو انہوں نے اختیار کیا سنیوں میں بھی سلفیت اور اہل حدیث کو انہوں نے اختیار کیا تحقیق کرنے کا ذہیل لوگ تھے یمن کے بہت بڑے آج یمن کے بہت بڑے آج زیدی فرقہ اس میں ایک فرقہ ہے زیدی فرقہ زیدی فرقہ میں سے امام شوکالی رحمت اللہ جس کی کتابیں بڑی دبرس کتاب ہے مدینہ اسٹی میں ہم کو سلیبس میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے آپ پسندہ لگائیے کہ کیلیبر کیا ہوگا آج کے دور میں اگر کوئی عالم یہ کتاب نہیں پڑھے گا تو اس کو عالم تصور کرنا مشکل ہے اتنی دبرس کتاب لی کیا جب یہ پڑھتے تو یہوں نے خنفی شاہ پہی مالکی خنبلی جاپری فرق زیدی فرقہ ناصری فرقہ نسائری فرقہ ساری فرقہ انہوں نے پڑھ دا لیا جتنے ڈیٹیل میں انہوں نے فرقہ مطالعہ کے اپنے دنیا میں بہت کم علماء نے اتنے فرقہ مطالعہ کے اور وہ ساری فرقہ انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا پورا ریسرچ کرنے کے بعد آخری میں انہوں نے کہا سب سے بیس یہ شیعہ کا راستہ نہیں بلکہ سنی کا راستہ ہے اور سنیوں میں بھی صرفیت کا راستہ ہے الحمدلہ اللہ جس کو چاہتا ہے توفید دیتا ہے دوسرے حیدرباد کے بہت جید آجید جنہوں نے کتب ستہ کا ترجمہ کیا کتب ستہ کتب ستہ مطلب سحی بخاری، سحی مسلم، سنن تربیدی، سنن ابن ماجہ سنن نسائی اور سنن نسائی، سنن ابن مایس، سنن ابھی دعوت یہ جو چھے کتابیں ہیں حدیث کی یہ اردو میں ترجمہ اس طرح ہوا ہی نہیں تھا لوگ توجہ لیتے تھے اپنے اپنے کچھ نہ کچھ مسلک کے کتابیں پڑھتے تھے سمجھتے تھے یہی دین ہیں یہی ایمان ہیں لیکن علامہ اکرام نے محلت کی قرآن مجید کا ترجمہ ہوا صحیح احادث کا ترجمہ ہوا یہ پہلے شیعات تھے علامہ وحید الزمہ لیکن بعد کہ اللہ نے توفیر دی تو انہوں نے سننی اور انہوں نے افتیار کیا اس کے اندر بھی خاص طور سے وہ اہل حدیث بل ہاں پرانے بچپن سے جو آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے تو باس چیدیں واقعی رہے جاتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کے حالات جاننے والا ہے وہ بہتیس پیشنہ کرنے والا ہے لیکن اس میں سے جو حق بات ہوگی وہ ہم درہ برابر لے سکتے ہیں جو حق سے ٹکرائے گی ہم اس کو لینے کی ضرور نہیں میں اس پوائنٹ سے آپ کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ تیع نہ کریں کہ کوئی آدمی جو صحابہ کو گالی دینے والا ہے وہ کبھی بدل ہی نہیں سکتا ایسے ہم تیع کر کے نہ بیٹ جائے ہم اپنی گفتگو علمی طور پر اخلاق کے دائرے میں رکھ کر اکیڈمیک لیول پر گفتگو کریں گے تو ممکن ہے کہ دنیا کے شرف بداخل صحابہ کو گالی دینے والے ہر قسم کے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہدایت دینا چاہے تو ہر جگہ سے ہر جگہ پر ہدایت مل سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قادر ہے کے لیے انداللہ علا کل شہید قدیف ویہدی الیہمائی یونیت جو ٹڑکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہدایت دیتے ہیں پہلا اعتراض میں دس اعتراض کا جائدہ لوں گا جو صحابہ اعتراض کو گالی دیتے ہیں ان کے دس قسم کے سوالات آتے ہیں اس کو کہتے ہیں روڈ ڈیویٹ یعنی کہ چلتے پھلتے ہم میں سے ہر ایک کو اتنی تیاری کر لینے چاہیے کہ کل کے دن اگر کوئی صحابہ کو گالی دینے والا مل جائے تو آپ روڈ پر اس کو کیسے ٹیکل کریں اس کو کہتے ہیں چلتے پھلتے ڈیویٹ کر لینا علماء تک لے کر نہیں آنا ہم کا ٹائم بیس کرنی کی ضرورت نہیں ہے ہر سنی اتنا تیار ہونا چاہیے کہ گلی گلی تیار کر لیں انشاءاللہ سننی کے میں نے دیکھا کوئی نہ کوئی ایک شیعہ دوست ہوتی ہے ان کو بتانا میں نے بھائی آپ گالی کیوں دے تو وہ کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ریدن رکھے گا نا تو آپ کے پاس جواب وہ سکتا ہے کہ آپ کے جواب سے کسی کو ہدایت مل جائے ممکن ہے پہلا اعتراض وہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ اب اتنی گستاخی کیوں کر رہے ہیں تو ات کا پہلا جو سوال آتا ہے یا پہلا جو ان کا شبہ آتا ہے یا اعتراض ہوتا ہے دور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں صحابہ اکرام تو پورے کے پورے مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ مرتد مالے اسلام کو چھوڑ کر انہوں نے کوئی اور دھرم فالو کرنا شروع کر دیا تھا کوئی اور مذہب پر چلے گئے تھے کوئی اور ریلیجن پر چلے گئے تھے اس کو کہتے ہیں مرتد ہو جانا جبکہ ہمارا میرہ کیا ہے صحابی اس کا قرورل ہے صحابہ صحابی کا مطلب ہے کہ من لغی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے مؤمنا ایمان کی حالت میں وَلَّاقَ عَلَيْهِ اور اسی حالت میں ان کا انتخال ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں صحابی اس میں دیکھنے کی شرط نہیں لگائے گی کیونکہ ماں صحابہ کیا تھے اندھیر تھے آگ سے معدول تھے اس لئے دیکھنے کی شرط نہیں لگائے گی ملاقات ہو جائے تو بھی کافی ہے صحبت نصیب ہو جائے تو بھی کافی ہے من لقیہ من رعا نہیں کہا گئے دیکھنا شرط نہیں ہے من لقیہ کچھ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن آنے سکے تو ان کو صحابی نہیں کہتے ان کو مخضرم کہتے ایمان کا لیے لیکن آ کر ملنے سکے ان کو صحابی نہیں کہتے صحابی ان کو کہتے ہیں جن کو صحبت نصیب آپ سے ملاقات کیوں کئی لوگوں نے ملابات کی لیکن وہ ایمان نے لہے ابو جہ ابو لہ اس لئے کا مؤمناً ایمان کی حالت میں ملاقات میں سے وَمَا تَعْلِهِ اور اسی حالت پر جن کا اتقال ہوا اس کو کہتے ہیں تو ہمارے معلومات کے مطابق کسی عالم نے کہا پتھول باری اگر آپ پڑھتے ہیں ابن حضر حمد اللہ نے اقوار بھی کر کیے ہیں اور اسی طریقے سے تاریخ میں ابن عبدالبرد بڑے بڑے بورن رقیم نے کسی نے کہا کہ ایک لاکھ چالیس صحابہ کسی نے کہا ایک لاکھ فیس صحابہ کسی نے کہا ایک لاکھ دس صحابہ چلی آپ سب سے بڑی تعداد مانکے چلتے ہیں ایک لاکھ چالیس صحابہ جو مشہور ہے بہت زیادہ ایک لاکھ چالیس صحابہ میں سے پورے کے پورے مرکد ہو گئے تھے نعود باللہ جو صحابہ کو گالی دینے والے ہیں ان کا پہلا اعتراض کیا ہے کہ صحابہ پورے مرتض ہو گئے اسلام چھوڑ چکے تھے نعود باللہ صرف چار واقعی رہ گئے تھے عبود الرفاری رضی اللہ تعالی مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی سلمان الفارسی کیونکہ وہ فارس کے رہنے والے تھے کیونکہ ان کو بڑی فارس سے بڑی محبت ہوتی ہے تو ان کو انہوں نے رکھ لیا جس کو انہوں نے چاہا رکھ لیا علی رضی اللہ تعالی اور ان کے کھرانے بس کہتے ہیں کہ چار کلاؤ پورے کے پورے اسلام چھوڑ چکے تھے جیسے ہوتا ہے آدمی جیسا عقیدہ رکھتا ہے ویسے بیہیو کرتا ہے جیسے آدمی کا خیال ہوتا ہے تو ویسے وہ بیہیو کرتا ہے جب انہوں نے کہا کہ صحابہ مرتض ہو گئے اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا تو اب ان کے اندلی آئے کے بھی ان کا حتران کیوں کرے ہم لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی ان کو گندی گندی گالیا دیتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ انہوں نے اسلام چھوڑ چکے تھے غلط معلومہ غلط انفارمیشن بلکہ یہاں تک یہ ہوا کہ جب عیران میں صدام حسین کے فاسی کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد وہاں پر سنی کنٹرول جب کم ہو گیا تو وہاں پر جس کا نام بھی عمر تھا چن کر مارا گیا اور جس عورت کا نام عائشہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بے دردی سے مارا لے کیوں کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی نفرت ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی نفرت ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر قبر شریف پر آ کر یہ لوگ سلام پڑھتے ہیں تو جیسے سلام پڑھتے ہیں تو عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف سے تیزی سے بزر جاتے ہیں اور اب آئے کرام نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا آپ کا مرتبہ ہے زندگی میں بھی شیطان آپ سے بھاگتے تھے مرنے کے بعد بھی شیطان آپ سے بھاگتے تھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرتض ہوگی اللہ تعالیٰ نے اب ایسے اوپر ان کو آیتیں بتائی جائیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کہا وہ آیتیں ہم کو بتا نہیں کونسے آیت بتائیں گے آپ سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو مجھ سے بادا کیجئے اللہ تعالیٰ سے بادا کیجئے انشاءاللہ سونے سے پہلے آپ بھی آیت یہاں کریں گے انشاءاللہ والسابقون الاولون من المہادرین والآصار والسابقون الاولون من المہادرین والآصار والذین اتبعوهون والذین اتبعوهم بإخسان رضی اللہ رضی اللہ عنهم ورضو عنه وعدلہم جمعہ تجری تجری تحت ہر نہار خالدین فیہا بدا ذالک الفوز العظیم سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو آسان یاد کرنا سنچری سو جو لوگ اس اسلام کے آتے ہی اسلام قبول کیلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا آدم علیہ السلام کے دمانے سے جو اسلام تک جارہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور پوراً جنہوں اور ان کو جنہوں نے اتبا کیا اس کے بعد جنہوں نے ان کو فالو کیا دو تفسیریں ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ وسلم سے مراجعہ کے بعد میں آنے والے صحابہ یا دعامت تک ان کے طریقے کو فالو کرنے والے انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے کہتے ہیں پہنے والے رضی اللہ عنہم ورضی عنہ پہنے والے خوشقبر یہ کہ اللہ ان سے راضی ہے کس کے بارے میں کہا جارہا صحابہ اکرم کے بارے میں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے اس سے خوشقبری اور اللہ نے ان کے لئے جنہ تیار کر دی ہے جو صحابہ کو گائی دینے والے کہ لے ہیں میں اللہ ان سے راضیwatch یہ مطلب نکلا مرتد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اسلام کو چھوڑ دیئے ہیں اللہ تعالی علم الغیب ہے کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے جس وقت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں سیٹیفیکٹ دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوان وہ عالم الغیب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے لئے جنت نہیں جن کے نیچے سے نہریں بہر ہی ہوں گی ویسے ویسے باغات کو اللہ نے ان کے لئے تیار کر دیا گال دینے والے کے لئے نہیں تیار نہیں کیا قرآن کا انکار کر دیا اسی لئے بعد علماء اکرام نے کہا کہ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں گویا کہ وہ آیتوں کا انکار کر دیا آیتوں کا انکار کرتا ہے وہ کفر کے راستے پر چلا جاتا تیس رسک اندر کیا ہے خوبی خالدین فیہا آبادہ آبادہ کا ورڈ اکثر قرآن مجید میں یہ ورڈ آیا ہے کئی جگہوں پر خالدین فیہا آبادہ کا ورڈ قرآن مجید میں بہت کم جگہوں پر آتا ہے ایک لمبی مدت خالدین فیہا مطلب لمبی مدت آبادہ کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ جس کا کبھی ختم ہونے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے ویسی جنت میں جہاں پر کے ختم ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے ان جنتوں سے نکالے جانے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے اس کو کہتے ہیں آبادہ چوتی خوشخبری اگر کامیاب لوگوں کو دیکھنا ہے تو دیکھو یہ کامیاب لوگ اللہ تعالیٰ کس کو کامیاب کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایک کیک بنا گیا آئیشہ فننار نوذ باللہ اور اس کو باخردہ دکھایا گیا پھر دنیا میں پھیلایا گیا بہت سارے سنی حضرات 92% ہیں معاف کرنا لیکن غیرت نہیں صحابہ کے معلے میں غیرت نہیں بس خبریں سنتے ہیں اس کے لئے کچھ کام کرنا ہے اس کے لئے کچھ پامفلٹ بنانا ہے اس کے لئے کچھ ویڈیوز نکالنا ہے اس کے لئے اکباروں میں کچھ ڈالنا ہے اور صحابہ اکرام کے بارے میں دنیا میں گالیاں دی جا رہے ہیں اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا ہے اپنے ساتھیوں کو کچھ معلومات پھیلانا ہے غیرت اگر ہوتی نہ تو اس کے بارے میں کچھ کرنے کا جذبہ آتا صحیح طریقے سے غلط طریقے سے نہیں صحیح طریقے سے خوشکان کرنے کا جذبہ آتا ہے صحیح غیرت کی بات کر رہا ہوں یہ جاہلالا غیرت کی بات نہیں کر رہا ہوں اکیڈمیک لیول کی کچھ غیرت بیدا کری ہے کچھ علمی طور پر کچھ کرنے کی کوئش کیجئے جس سے کہ دنیا کے اندر اسلام کا صحیح تعریف ہو جائے انشاءاللہ اگر ان کو تعریف ہوتا قرآن مجید کی وایت سورہ بقرہ سنمبر دو کیاٹمبر 137 جس کے اندر اللہ تعالی نے رشاد فرمایا سورہ بقرہ سنمبر دو کیاٹمبر 137 اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کے ایمان کو میار کہا اس لیول پر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس لیول پر نہیں لاتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے ہدایت اس کو ملے گی اہدنا روزانٹ رپ رہے اللہ تعالی کہہ رہے اگر صحابہ کیاٹمبر اگر صحابہ کے طریقے کے مطابق آو گے تو ہدایت ملے گی ورنہا ہدایت نہیں ملے گی تم کہہ رہے کہ صحابہ مرتب ہوگی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصبو اصحابی تم میرے صحابہ کو گانی مندو فولدی نفسی بیدیہ لو انفقا لو انفقا احد مثلا احد احد دربا اگر تم میں سے کوئی آدمی اہد فہار کے اہد فہار کتنا بڑا ہے جاتا ہے کئی کئی میٹر کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اگر تم میں سے کوئی اہد کے برابر بھی سونا خیرات کر دے اللہ کے رحمے مَا عَدْرَكَ مُدَّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَا صحابہ اکرام میں اللہ کے رحمے جو مُد دیا تھا اللہ کے رحمے مُد کا مطلب ہوتا ہے یہ دو ہاتھ بھر گئے اگر میں نے گیہو یا خجور اگر میں نے اللہ کے رحمے دی اگر صحابہ نے زمانے میں اتنا بھی خیرات کیا اتنا کو چھوڑو وَلَا نَصِیفَا اُسْكَ آدھا اگر اتنا بھی انہوں نے اللہ کے رحمے دیا آج تم سونے کا پہاڑ بھی اگر خج کر دو تو ان کے مقابلے میں تم نہیں آسکتے صحابہ اکرام تمہیں تم کہتے ہو کہ مرتب ہوگے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے سورہ بقرہ آیت نمبر گیارہ سے پڑھتے جائیے جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ اکرام نے ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا اَلُؤْمِنُوا کَمَا اَمَنَا صُفَحَ یہ بے اوقوفوں کی طرح ایمان لائے کیا صحابہ کو بے اوقوف کہتے ہیں کون کہتے تھے مناففین تو جو صحابہ کو دائی دینے والے ہیں وہ کتے ساتھ کھیرے ہوئے ہیں مناففین اب ہم کسی کو منافف کا فتوہ تو دینے ستے کیونکہ اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بلکی قیقت کیا ہے لیکن الفاظ سے پتا چاہ رہا ہے کہ کون آدمی کو اسے راستے پر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہے جو صحابہ کو بے اوقوف سمجھے وہ بے اوقوف کیا کہے جو صحابہ کو بے اوقوف سمجھے وہ بے اوقوف ہے لیکن ان کو معلوم نہیں سورہ نسا سورہ نمبر چار کیاتم سو پندرہ میں اللہ سبحانہ وطالا عشان کو مرحب ومن یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدہ ومن یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدہ من بعد ما تبین له الهدہ ويتابع ويتابع امام شافر رحمت اللہ لے کہتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لئے میں تیس مرتبہ قرآن مجید پڑھ ہم نے ایک مرتبہ پر بچپن میں ایک مرتبہ حافظ صاحب آ کر قرآن پڑھا لیے تھے وہ بھی نادرہ زندگی بر بول لیتے تھے ہاں ہم جو قرآن پڑھے ہم جو قرآن پڑھے بعد میں چیک کر رہے تو پتا چلتا سعودی رب میں جا کے عرب ہی آتی کیا ہاں آتی ہے نا سورہ پاتھیاں پڑھنا آتا ہے عرب ہی آتا ہے اس کو عرب ہی آنا بولتے ہیں اس کو قرآن مجید سمجھنا کہتے ہیں پھر وہاں دنایا ہم نے دین کو کوئسی کتابیں پڑھ رہے ہیں کوئسی صیرت پڑھ رہے ہیں قرآن مجید پڑھنے ٹائم میں نکال رہے ہیں قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم میں نعوذ باللہ قرآن مجید سمجھنے کا ٹائم میں امام شاہ پہی اتنے بڑے امام کہہ رہے ہیں مجھے پتا مجھے اجمع اجمع صحابہ جس پر جمع ہو جائے اس کو لے لینا چاہیے اس کی دلیل نہیں مل رہی تھی لیکن عقیدہ میں دیکھ رہا تھا پورے صحابہ تابعینت صلح عقیدہ فعلو کر رہے ہیں کہ جس پر صحابہ جمع ہو جائے وہ دین ہے لیکن یہ قرآن میں ہے کا کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو تیس مرتبہ پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے دعا کہ اللہ مجھے وہ آیت کیوں نہیں مل رہی ہے کس وجہ سے صحابہ اور تابعینت اتنا بڑا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ صحابہ جس چیز پر جمع ہو جائے وہ بھی دین کا حصہ ہے اتنا بڑا عقیدہ قرآن سنت اور کیا کہتے ہیں صحابہ کے طریفے کے مطابق سمجھنا جو ہم کہتے ہیں اتنا بڑا عقیدہ لیکن مجھے حدیث کیوں نہیں مل رہی ہے مجھے آیتیں کیوں نہیں مل رہی ہے تیس مرتبہ پڑھنے کے بعد امام شافر رحمت اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر چار کے عقیدہ سب پندرہ پر جو پہنچتے ہیں تو چیخ مارتے کہتے ہیں اللہ مجھے مل گئی دلیل کیا دلیل حق آجانے کے بعد رسول کے خلاف جانا بھی غلط اور صحابہ کے خلاف جانا بھی غلط وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ قرآن نازل ہوتے ہیں اوپر مومنین کون تھے صحابہ یکا سبیل المومنین مومنوں کے راستے سے حق تک کسی اور راستے پر چلے جانا بھی گم رہی ہے آپ کہہ رہے کہ صحابہ مرتض ہو گئے تو پھر کوسے راستے پندھا رہے گئے کوسے راستے پندھا رہے گئے اگر کوئی اٹیک کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ غمراہ ہے اگر کوئی صحابہ پر غلط زبان نکار رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ غمراہ ہے کیونکہ قرآن و سنت کے گواہ کون ہے صحابہ اکرام جو ہمارے گواہوں پہ جو ہمارے گواہوں پہ عظام ڈالے گا تم اس پہ عظام ڈال دو کہ تم غمراہ کے راستے پر جانا غیرہ سبیل المومنین جو مومنوں کے راستے سے ہٹ کر ایک نئے راستے پر چلنا تھا ہے مولی ہی ماتا واللہ اسی راستے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم پہنچا دیتے ہیں وَلُسْ لِهِ جَهَنم وَسَعَتْ مَسْئِرَا یہ پہلا کہ وہ کہتے ہیں صحابہ اکرام پر مرتض ہو گئے بیلزت نہیں کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ و تعالیٰ آدھا کی بیلزت اس کے بعد اس کے بعد سکین اتراز میرے پاس ایک صحاب پرانی حویلی میں کچھ ہمارے سالفی بھائیوں نے ایک صحاب کو لائے بڑے پڑے پڑے لکھا بڑا پڑا لکھا ایک آدمی ہے انہوں نے کہا وہ صحاب نے کہا کہ میں شیعہ ہوں کہ آپ کے اتراز گیا ہے تو اس آدمی نے پانچ سوالات پیش کی یہ بھی آپ کو کئی سوالات آ سکتے تو وہ میرے پاس جب آیا وہ صحاب آیا تو اس وقت پر ان کا پہلا سوال ہمارے اس خدبے کے اعتبام پر دوسرا سوال پہلا سوال وہ صحاب کا کہ آپ لوگ آلِ بیعت کیوں عزت نہیں کرتے میں نے کہا بھئی عزت تو کرتے ہوں عزت کا معنی کیا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسی علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں انہوں نے عزت عزت کہتے ہوئے عیسی علیہ السلام کو خدا کے برابر کر دیا غلو کر دیا ویشی عزت نہیں کرتے ہیں عزت سے مطلب کیا ہے کمانا ہم تو ہم مسلمان عیسی علیہ السلام کے عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم کرتے عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عزت کرتے ہیں لیکن عزت کرنے کرنے میں پراتے ہیں وہ شریعت توڑ کے عزت کرتے ہیں ہم شریعت کی پابندی کرتے ہوئے عزت کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے علیہ رضی اللہ تعالی آلِ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آلِ بیعت مالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہم ایک ہی بھی عزت کرتے ہیں لیکن وہ عزت نہیں جو تم کہہ رہے ہیں نبی کے برابر تردے ہم عزت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ تم سنی مسلمان آلے بیت کے عزت کرتے ہیں میں نے کہا دلیل بھوتا آسان ہے کئی دلیلیں دے سکتا ہوں دنیا میں سنی دیدہ ہے کہ شیعہ دیدہ ہے 92% بتا ہے 92% دنیا میں سنی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو زیادہ نماز پڑھنے والے کون ہوئے سنی ہوئے ہماری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ہم تشہفوت میں درور نہ پڑھنے اور اس میں ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہمہ صلی علی محمد وعنی علی محمد دن کے پاس نمازوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم عیسی علیہ السلام کا نام نہ لے دن بھر میں ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ بیت کے ذکر کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی سننے عزت کرتے ہیں آپ کو نہیں مانتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کہا دیکھو یہ شیخ علبانی نے صحیح کہا کہ تم قرآن مجید اور عطرہ کی آلِ بیت میرے گھر والوں کی عزت کرو میں نے کہا ہم کب میں عزت نہیں کرتے ہیں ہم تو عزت کرتے ہیں ہم اپنی نمازوں کے اندر درود کو ایک حصہ سمجھ کر پڑتے ہیں نماز کے باہر میں ہم تو عزت کرتے ہیں بلکہ ہم تو عزت اتنی کرتے ہیں کہ تاریخ میں ہم نے آلِ بیت کو ہمارے صحابہ اکرام نے دعوانی کا رشتہ بھی دیا سو سرالی رشتے بھی قائم ہوئے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو کس سے شادی کروا دیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ اور یہ کتاب ہمارے پر صرف ہماری کتابوں میں نے بلکہ تمہاری کتابوں میں جہاں صحیح بخاری سنیوں کے پاس ہے شیعہ کے بعد صحیح بخاری کے مقام پر کوئی اسی کتاب ہے الکافی اس کی تین خصمیں ان کے پاس تین حصے ہیں روضت الکافی عمدت الکافی اصول کافی اس کے اندر کتاب الجنائز میں باب لکھا ہوا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہوا اور عدد قدر گئی علی رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اور اپنی بیٹی امی قلصوں کو اپنے گھر واپس لاتے ہیں تم ایسا پیش کر رہے ہو کہ عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ تھا دشمنی تھی ایک دشمن اپنی بچی کو دیتا ہے اور طلاح بھی ہو سکتا تھا خلاقہ بعد میں بھی آ سکتا تھا کہ طلاح ہو گئی علی رضی اللہ تعالیٰ جاکہ دبرشتی بس کروا دیا خلا کروا دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے انتخان ہونے تک بچی موجود ہے یا تک کہ انتخان ہوتے لانے نہ چاہیے تھا نا عدد گزارنے تک بھی موجود ہے خوشی کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ کے اپنی سیرت کی کتابیں برابط نہیں پڑھ رہے ہیں آپ اپنے لکھے ہوئے آبا اوزدہ کی کتابیں بھی برابط نہیں پڑھ رہے ہیں ہم نے تو تاریخ میں دامادی اور سسنان شرط یہ ہے کہ ان صحیح آلے بیت رہے ہیں غلط آلے بیت نہ رہے شرک والے آلے بیت نہیں بیدت والے آلے بیت نہیں ویسے تبو لہب بھی آلے بیت تھا شرک والا ویسے تبو تعلیم بھی آلے بیت میں تھے ریکن شرک والے ہم کو وہ آلے بیت کی تلاش ہے جو سنت والے ہم کو وہ آلے بیت سے محبت جتے تو توحید والے ہوں ورنہ نصب کچھ کام آنے والا نہیں ہے اگر توحید کچھ نہیں ہے ہماری محبت کی بنیاد ہے اللہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر ہے گورے کالے نصبوں کی بنیاد پر نہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام فروا جن کا نام ہے ان کے دامات تھے جعفر صدیر جعفر الصادق شیعہ کے بارہ امام ہیں ان بارہ اماموں سے ایک امام کا نام کیا ہے امام جعفر الصادق فقہ جعفری جیسے فقہ حنفی فقہ شاہ فقہ مالی فقہ ہمبری ہے نا وہ ایسے کیا فقہ ہے جعفری ہے جس کو پورے شیعہ فقہ جو فالو کرتے ہیں وہ چاروں امام کی فالو نہیں کرتے ہیں ان کے امام الگ ہے فقہ جعفری اچھا یہ کس کے دامات ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتری کے دامات ہیں ان سے جو بیٹے آئے ہیں ان کا نام کیا ہے امام باقر بارہ اماموں میں سے ایک امام کا نام کیا ہے امام باقر یہ جتنے مجلسے پڑھتے ہیں ناؤدباللہ باقر المجلسی ان کی طرف منصوب کر کے جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں ناؤدباللہ ان کی مجلسوں میں وہ برا بھلا کہتے ہیں منصوب ہے غلط ہے تو امام باقر کا ایک مقام ہے تمہارے پاس امام جعفر الصادق کا بھی یہ ہمارے سنی علماء اکرام ہیں مجھے یہاں پر اللہ ماہ احسان الہی دہیر رحمت اللہ لے کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ گالی دینے والے حضرات تم کو اگر امام ملے تو بھی سنی ملے تم کو اپنے فرقوں کے امام نہیں ملے کیا تم کو جتنے امام ملے وہ پورے کیا پورے سنی کیا تم دعویٰ کر رہے کوئی سے ریلیجن کا تم دعویٰ کر رہے تمہاری نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی تمہارا عطا ہے نہ کوئی پتا ہے قرآن و سنت تک پہنچنے کے لئے جو دعویٰ صحابہ اکرام تھے ان سے تم نے اپنا ناتا جوڑ لیا تم ان کو گالی دیتے ہو تو تم کو برا لگتا ہے تم کو اچھا لگتا ہے اور ہم یہ برائی بتاتے ہیں تو تم ہم برے لگتے ہیں اس کا مطلب تمہارے اندر ایمان کے اوچاس نہیں یہ دوسرا جو اطرار کہ ہم اہلِ بیعت کے عزت نہیں کرتے تو ہم اچھے طریقے سمجھا سکتے کہ ہم دروب پڑھتے دوسرا یہ کہ تاریخ میں صحابہ اکرام کے درمیان اور آلِ بیعت کے درمیان کیا تھے رشتے تھے ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا تم بعد میں آ کر غلط فیمی پھیلا رہے ہو کہ نہیں نہیں شیعہ سنی کا جھرہا صحابہ کے زمانے سے ایسی بات ہے تم نے بعد میں بنالیا اس کو یہ سیاہ سی رنگ تم نے بعد میں دے لیا اس زمانے میں تو یہ لوگ بڑی عزت سے رہا کرتے تھے دوسرے کی عزت کا رکھیا کرتے تھے تمہاری کوئی اصل لی تمہارا کوئی اتا پتا لی تم چھپے ہوئے کوئی سادش کے شکار ہو چکے ہو تیسرا سوا اگر آپ لوگ آلِ بیعت کی عزت کرتے ہیں تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو چوتھے مرتبے پر خلیفہ کیوں مانتے ہو تم کہتے ہو کہ پہلے خلیفہ کونے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ کونے عمر رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ کونے عثمان رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ کونے علی رضی اللہ تو تم نے آخری مرتبہ جیا اسلامتا تم بیرزتی کرتے ہو میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کہ پہلے نبی ہے تو آخری نبی بنا بیرزتی کی بات ہے کوئی بات نہیں ہنے نہیں میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں دیکھیں جو سوال کرنے جو شیعہ حضرات جو اس وقت پر جو بھائی آئے ہوئے تھے وہ بڑے سمجھدار بھی تھے جب ان کو سمجھا جاتا تھا تو بات مان لیتے تھے تو اس آجمی کا دوسرا اعتراض اس نے کہا نہیں میں اپنی بات واپس لیتا ہوں کیونکہ اگر آخری ہو جانا بیرزتی کی بات ہے تو گویا کہ نبی کو بھی آخری جو نبی بنایا گیا کوئی بیرزتی کی بات ہے کیا تو آخری میں آنا کوئی بیرزتی کی بات نہیں ہے اللہ جس کو چاہے مرتبہ جو جہاں پر رکھ کر دینا مرتبہ دینے والا کوئی سینی ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ آخری پہلے کی بات نہیں ہوتی اللہ کے پاس اس کا مرتبہ خائم ہو جائے اس کا پہلا اور آخری کا مسئلہ نہیں چھڑا کرتے میرے بھائی یہ محبت کے راستے ہیں یہاں پر آخری اور پہلے کی بات نہیں کیا کرتے ٹھیک ہے تیسرا سوال چودھا سوال ہمارے تمام آپ کہتے ہیں کہ اماموں کا مرتبہ کم ہے ہم کہتے ہیں کہ اماموں کا مرتبہ شیعہ کہتے ہیں کہ اماموں کا مرتبہ نبی سے بھی بڑا ہوا ہے اور آپ سننی نہیں مانتے اس کا مطلب آپ آلے میں کی حزت نہیں کرتے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا مرتبہ جو بارہ امام ہے وہ بارہ اماموں کا مرتبہ کس سے بھی آگے نبی سے آگے تو میں نے کہا میرے بھائی آپ خود اپنے باتوں سے کانٹرڈک کر رہے ہیں آپ کا عقیدہ بسکروف کر رہا ہے کیا ہے ہمارا عقیدہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب محرم آتا ہے تو اس وقت پر بھیانوں میں تم لوگ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں پہلا جو گروہ تھا بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کون تھے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں علی رضی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں اچھا علی رضی اللہ تعالیٰ جاتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ کی کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب جس کا کلمہ پڑھا جا رہا وہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ بھی سوال میں اپنا واپس لیتا ہوں تو علیہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیسک چیزیں ہم کو بڑے دہرے دلائل میں جائیں گے تو حسط آباس سمجھنے نہ عام اجمی کو سمجھانے کے لیے وہ موٹے موٹے باتیں جو دنیا جانتے ہیں جو مسلمان جانتے ہیں اسے سے سمجھانے کی کوئش کریں اور بھی دلائل دی جا سکتے پھر اس کے بعد اس کا اور ایک سوا اس آدمی کا کہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عفمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصب کیا غصب مطلب زمین ہڑپ لینا اس کو کہتے ہیں زمین ہڑپ لینے کو غصب یہ لوگوں نے علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق چھیل لیا اور انہوں نے خلافت کو غصب کیا ان سے خلافت کو چھیل لیا اور جو قرآن مجید ہے نا قرآن مجید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیتوں کو انہوں نے نکال دیا جو شیعہ کے فیور میں تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ احزاب نے ایسی آیتیں چھی کہ وہ آیتیں انہوں نے نکال دی تو میں نے کہا میرے بھائی آپ کے دو دعوی ہیں اس کے اندر پہلا دعویٰ کیا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی اور عثمار رضی اللہ تعالی تینوں نے مل کر ظلم کیا اور غصب کیا اور قرآن مجید کو انہوں نے پدر ڈالا لیکن آپ لوگ کا خیدہ کیا ہے عزیز اللہ تعالی اتنے زبردست قبی جرار تھے انہوں نے در خیبر در خیبر کا بڑا دروازہ تھا اور انہوں نے جنوں سے مقابلہ کیا ظلم ہو لے پامی وہ بھی منگڑت ہیں اکثر منگڑت نہیں ملتے حضرات کے تو کہا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا دروازہ جس کو کئی لوگ مل کر اٹھانے سے کہہ رضی اللہ تعالی ان کو ماشاء اللہ تعالی وہ ایسا چیزی سے جو ہے چھلانگ آتے تھے لوگ ان کی پھرتی راپن کو دیکھ کر ہزاروں لوگ سنا کے نا کے ادھر گر جاتے تھے جب وہ لیف سائٹ پر بھاگتے تھے تو ان کو دیکھ کر لوگ ہزاروں کے لئے ادھر گر جاتے تھے تو عبو بکر رضی اللہ تعالی ان سے بھی زیادہ قوت والے تھے کہ ان کو وہ ڈرانے سکے اور قرآن انہوں نے بدل دیا تو کچھ کرنے سکے اور خلیفہ آخری میں کون بنے حضی اللہ تعالی پاور تھا کے نہیں تھا پاور بھی تھا قوت تھی کے نہیں تھی قوت تھی ہاپے دے قرآن تھے کے نہیں تھے اس کا بات تو وہاں پہ جو قرآن نہیں تھے کہا نہیں کہا ہاں پہ جو قرآن تھے تو بعد میں جب پاور آیا تو پھر قرآن مجید کو انہوں نے واپس اپنی شکل میں کیوں نے لیا بھی پھر ہاپس تھے کی نہیں تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ بدل دالے بعد میں ان کو اللہ نے موقع دیا تو پھر قرآن کو واپس لالے نہ چاہیے تھا نا نئی والی رضی اللہ تعالی جو ہے وہ فتنہ نہیں چاہ رہے تھے کیا کر امت میں فتنہ نہیں چاہ رہے تھے اس وجہ سے وہ خاموشی اختیار کی میرے بھائی آپ بھی اس پیانی سنت کو فالو کرتے ہوئے خاموش بیٹھ جاؤنا پھر دنیا میں شیعہ سننی کا خرقہ یہ ختم ہو جاتا مطلب ہے کہ وہ فتنہ نہیں کرے تم فتنہ کر رہے یہ مطلب نکلا یا تو وہ باغلت ہے یا تو یہ باغلت ہے اور وہ ان کو ڈڑا نہیں سکے وہ ڈر گئے نہیں وہ ڈر نہیں تھا وہ حکمت تھی وہ حکمت کے راستے پہ آمی چلیے بھائی کیوں دنیا کے اندر فتنہ اور فساد خائم کروئے تو یہ مقتل اس کے بعد آخری موس آدمی نے کہا میرے سوالات ختم ہو گئے میں شیعہ ورڈ چھوڑنے رڈی ہوں میں سننی پر آنے رڈی ہوں سب لوگ تکبیر بنے مگر میں ایک بہت شروع ہوتی ہے عشاء کی نماز میں کہتا ہے کہ میں سننی طریقے سے نماز پڑھنے رڈی ہوں جب نماز کا ٹائم آیا میں نے کہا میں حدیث بولوں گا تو پھر تم بولیں گے یہ شیعہ حدیث سننی حدیث میں آپ کو قرآن مجید سے بتا دیتا ہوں قرآن مجید میں ہے سینے پہ ہاتھ باننے کا جگر قرآن مجید میں ہے میں نے کہا ہے پڑھی آف کوصل لے ربی کا ونخاب نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھیے یہ کس کی تفسیر ہے علی رضی اللہ تعالیٰ یہ کس کی تفسیر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی بہت مانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی بہت مانتے ہیں ابن کسیر کی سندھ مت پڑی کئی جا کے چیک کریں گے ارشد میں بولیں چلو جا کر دیں ابن کسیر مت دیکھیں ابن کسیر کی سندھ دعیف ہے کوئی سندھ دیکھنا آپ کو مصنف ابن عبی شایبہ کی سندھ دیکھیں محمد حیات سندھی یہ بہت بڑے حنفی آزم ہیں انہوں نے ابن ماجہ اور نسائی کی شرح لکھی اس کے شرح ابن ماجہ اور نسائی کی شرح کرنے والے مجید نبی میں پڑھانے والے بڑے بڑے مدینہ کے علماء تھے اس زمانے کے انہوں نے کتاب نہیں کی سینے پہ ہاتھ رکھنے سے متعلق بیان وہ حنفی علماء اکرام نے کہا کہ مسنف ابن شایبہ کے روایتوں کے مطابق صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق ونہر کا مطلب ہے اپنے ہاتھوں کارکنا ہے سینے پر رکنا ہے اور آج کے دور میں گھوبر حنفی آزم پچیس جلدوں میں انہوں نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا داکٹر ریاور رحمان آزمی عمری مدلی ابھی وہ استاد مدینہ سٹی کے استاد بہت بڑے استاد ریٹائر بھی ہو گئے اور پچیس جلدوں میں انہوں نے صحیح حدیث کو جمع بھی کر دیا شیخ علماء نے رحمت اللہ لے کے بعد ایک بہت بڑے محدد بھی بن گئے ماشاءاللہ یہ شروع میں حنفی تھے اپنے ہاتھ کو ناکھ کے نیچے رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے لیکن انہوں نے جب تحتیب کی ان کو جب ہی کتاب ملی اس کتاب کو سامنے رکھ کر انہوں نے بھی اپنی ہاتھ کو کارک لیا سینے پر بانتا جب میں نے باق کہی تو اس نے کہا میں بھی سینے پر ہاتھ بانتا ماشاءاللہ مغرب سے عشاء میں اور سننی میں بھی آئے سننی سے دیریکٹ کہا کے لے گے سینے پر ہاتھ باننے والے الحمدل اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا جب تک ٹھیکری نہیں رکھتے چھے سوارات ہوگے ساکوہ سوار جب تک ٹھیکری نہیں رکھتے ان کی نماز نہیں ہوتی اچھا یہ ٹھیکری سوزے رکھ کے کالب نے کہا اس ٹھیکری یا ٹھیکری ٹھیکری جھوم بلتے ہیں ٹھیکری ٹھیکری اس کا ورڈ صحیح اردو میں اس اقیدر سے پتا چل رہا ہے کہ ان کا بزب بہت باق کا ہے کیسے کیونکہ یہ جو خاص طور سے ٹھیکری ہوتی ہے کربلا اچھی مٹی اس میں مکس کرتے ہیں اور یہ کربلا کا تعلق کان سے ہے مدینہ سے ہے یا کوفہ اور مغداد سے ہے کوفہ اور مغداد سے سب کو معنوم ہے کہ کوفہ اور مغداد یہ جو سٹی بسائے گا بہت بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سٹی بسائے تھا اس کا مطلب نکلا کہ کربلا کا واقعہ ساٹھ کے بعد جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں بھیجے گئے کہ مکہ مدینہ مکہ میں بھیجے گئے بعد میں آپ نے حجد کی تو مدینہ چلے گئے لیکن کوفہ اور کربلا یہ سب بہت بات کے واقعات ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی مٹی تو تھوڑی تو بات سمجھنا ہے کہ میں پرانا تعلق ہے پرانا تعلق ہے ہی نہیں اس مدینہ کا اس کا مدینہ کا تعلق کہاں سے نکلا کربلا اس کا مدینہ تو بہت بات کا ہے تو مسئلے ختم ہو گیا جس کی اصل نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جس کی اصل نہ ہو تو topic of debate ختم ہوگی ساکھ و سور یہ لوگ کچھ آیتیں حدیثیں لاتے ہیں سنیوں کو گڑھ بڑھ کر دیں سنیوں کو کنشیوز کر دیں پہلی آیت ایک آیت دیتا ہوں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر 57 آیت نمبر 67 ہور آت کرنا ہوتا چاہے 5, 6, 7 سورہ مائدہ سورہ مائدہ جو کچھ بھی آپ پر اتارا گیا اب یہاں پر ایک بنگڑت واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدیرِ خم پر پہنچے کب پہنچے حج کرنے کے بعد اب حج کرنے کے بعد مطلب آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کہتا ہے آخری حج کو کہتا ہے حجت البدع آخری حج اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ ذلحجہ کہتا ہے محرم محرم کے بعد سفر سفر کے بعد ربی الوغن ربی الوغن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاذ ہو گیا تو دو یا تین مہینے اس وقت یعنی کہ حج کے بعد دو یا تین مہینے کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دورہ میں ایک واقعہ پیش آیا کیا واقعہ پیش آیا حج کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جب آ رہے تھے تو ایک کوئے کے پاس صحابہ جمع تھے اس وقت پر غدیر خم ایک ایسا توا جب خم میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھیل کر کہتے ہیں کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بنو میرے بعد وہی مولا ہے میرے بعد وہی تمہارے سب کچھ ہے یہ منگڑت واقع ہے ابن احمد اللہ علیہ نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ یہ حجت الودا سے بہت پہلے پورا سورہ نازل ہو حجت الودا کے بعد نازل نہیں ہو آپ جانتے ہیں سورہ مائدہ کی آخری آیت آپ سب کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تو اس وقت پر کوسی آئیت نازل بھی اللیوما اکملت لکم دین مشہور سورہ مائدہ کی یہ جو آخری آیت ہے حج کے دوران نازل ہوگی سورہ مائدہ کا چپٹر سورہ مائدہ کب سے نازل ہو رہی ایک بڑا سورہ ہے الگرہ وقت پہ نازل ہو رہی اس کی آخری آیت حج کے دوران نازل ہو گی حج کے بعد کا واقعہ بتا رہا اس کا مطلب مدھرد سمجھ مائدہ کی بات پھول تجھر سورہ مائدہ کا مسئل یہ آیت تو بہت پہنے نازل دو سال پہنے نازل ہو گئی اندر تیرا رہمت اللہ علیہ کرے لگ بھد دو سال پہنے آیت نازل ہو گئی اس آیت کو لاکھا تم غلط تفسیر کر کے سنی ورلڈ کو پریشان کرو اور کہا انتا بھی مندر تی حارون تم حارون کی طرح ہو ایک حدیث شریف کو لیتے کہتے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اے علی تم حارون حارون علیہ السلام کی طرح ہو تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور حارون علیہ السلام بھی نبی تھے اس کا مطلب علیہ وسلم یہ خاص قسم کے نبی تھے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوے کو جاتے تھے تو مدینہ کے اندر عورتیں چونکے رہتی تھی تو ان پر کسی نہ کسی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے تاکہ غیاب میں وہاں پہ کوئی دیکھنے والا رہے تو علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم کہا اللہ کے نبی یہ عورتوں پہ بڑا بنا گیا میں تو جنجو آگی ہوں جا کر میں کافروں سے لڑوں گا باطل کے خلاف لڑوں گا یہ عورتوں کے پر سردار بنا گیا کیا میں عورت کہ جیسا ہم کو جاؤں گا ایک فکر تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے کس کو خلیفہ بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لئے عورت رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا کر کہا کہ تم اس پورے گروپ پر تم خلیفہ ہو دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حش کیا یہ تاریخ ہے اس کے مطابق کہہ دیکھنا دہا پر خلیفہ کون میں نے ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت باعت کا واقعہ ہوا اس کا مطلب پہلا جو واقعہ تھا اس کو ڈسکروب ہو گیا خلیفہ کون ہو گیا اگر ویسا دیکھیں تو ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں حارون سے انہوں نے تشریح دینا ویسا ہے تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا خیامت میں اگر انسان سلام آئے گے تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان کے شکل میں آئی گے تو پھر وہ بھی خلیفہ ہوں گا وہ ποہ کہتے ہیں سورے نسا سمر میں سورے ع занимان سمر تیک ایک دور پر تھی پڑھتے ہیں کہ جب مباہلا ہوا تو اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں کس کو کہا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ گھر والوں کو لاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے حسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لیا کیونکہ ان کا مطالبہ تھا دھروانوں کو نہ آپ سب کو لے کرنے گے نہیں نہیں اس کا متعلقہ کہ پنجہ تنے پا یہ جو پنجہ ہم اٹھاتے نا ان کی وجہ سے اٹھاتے یہ حجیث کی بنیادت ہے یہ آیت کی بنیادت ہے اس کا متعلقہ کہ فاتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی خلیفہ بنائی اور اس کے بعد کا اورے کے طرح آیتیں تھوڑی دیاں ہوں میں بعد میں کبھی تفصیل سے جنگا ایک اورے کے طرح جو آخری ہے وہ ہم بتا کر میں اپنی بات ستم کر لیتا ہوں یہ لوگ معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت چھڑتے ہیں اور سنیوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت چھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ کہتے ہیں بلکہ بس سنی جنہوں نے کتابیں لکھئے ان کتابوں وہ پڑھتے وقت پر دھیان میں رکھے جن کے پاس ان نہیں ہے کہ کتابیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے سنی ہے سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں خلافت میں اتنے بگن ہو گئے کہ صحابہ اکرام کے خلاف بولنے میں بھی آگے بڑھ گئے نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں اے سنیوں تم اپنی کتابوں کو لاکر جلہ ڈالو یا نہیں تو پھر مان لو کہ معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراب تھے نعوذ باللہ تم کو ہوتے ہیں جنگ سپین اور جنگ جمل کے دوران ہم مانتے ہیں ہم ان واقعات کا انکار نہیں کرتے ہیں واقعات ہوئے ہیں جنگ سپین اور جنگ جمل میں ایسے کچھ واقعات ہوئے جس تو ایسے صحابہ اکرام شہید ہوئے لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ جو بھی واقعہ ہوا نا وہ جان بوش کر کسی نے بھی کسی کو خطر نہیں کیا جان بوش کر میں غلط فیمی ہوا آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کیا آپ نے اس وقت پر جا کر ان کے دلوں میں جھاکا تھا کیا ارے میرے بھائی نہ میں اس وقت پر موجود تھا نہ میں ان کے دلوں میں جھاک کر دیکھا مجھے نہ کسی کو جھاکنے کے ضرورت ہی نہیں ہے قرآن مجید میں غیب کے جاننے والے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے تو اللہ تعالی جان بوش کر خطر کرنے والوں سے راضی رہے گا کیا کوئی جان بوش کر کوئی صحابی کو خطر کرے گا تو اللہ اس سے راضی رہے گا کیا نہیں اس کا مطلب ہے کہ جنگ سپین جنگ جمل کے دوران جو کچھ بھی خطر کے واقعات ہوئے وہ جان نجھ کر ہرگز نجس پر چیلنج کر سکتا کیا کر سکتے ہیں چیلنج کر سکتے ہیں اور سنی ورلڈ کے جو علماء اکرام ہیں اللہ ان کو ہدایت دے وہ لوگ کہتے ہیں اقل بھی کچھ لڑاؤ قرآن مجید کے مقابلے میں کہتے ہیں اقل بھی کچھ لڑاؤ میں کہتا ہوں تم تاریخی روایتوں کو لے رہے ہو جو صحابہ کے خلاف ہیں ٹھیک ہے یہاں تم اقل لڑاؤ قرآن حدیث پر مت لڑاؤ تم یہاں پر اقل لڑاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ جھوٹی ہوگی ہو سکتا ہے جو صحابہ اکرام کے بارے میں غلط باتیں بتنا رہی ہیں وہ تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن رب کا کلام جھوٹا میں ہو سکتا ہے یہاں پر اقل لڑاؤ تم اگر اقل لڑا رہی ہے تو قرآن حدیث کو توڑنے کے لیے قرآن حدیث کو رکھ کرنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ کے انعورات کو رکھ کرنے کے لیے اقل لڑاؤ جو قرآن حصہ تکرانے کا سبق دیتے ہیں ہم کو کس پہ چلنا ہے قرآن ہو صحیح حدیث وہ سارے تاریخ کے روایتوں کا ہم انکار کرتے ہیں جو قرآن حصہ تکرانے ہیں اور آخری بات ابھی انمیر انمیر کو سعودی عرب نے فاسی ختل کر دیا 47 سنیوں کو مارا گئے اور ایک شیعہ کو تو لوگوں نے کہا دیکھو سعودی عرب جو شیعہ سننی کی وجہ سے مار رہا بلکل بے اقلی باتیں چونکہ میڈیا پورا غیر سننی لوگ کے ہاتھ میں تو اس وجہ سے سعودی عرب کے خلاف سعودی عرب کے انٹی انٹی سعودی عرب ان کے خاتھوں میں میڈیا تو ہمیشہ سعودی عرب کے اچھایاں کو دباتے ہیں جب بھی کوئی واقعہ بہتا ہے کرین کا واقعہ ہو گیا دھگڑ کا واقعہ ہو گیا کوئی وہاں پر فانسی کا واقعہ ہو گیا کوئی عجیب جواندار پر پیش کرتے ہمارے سننی بڑے بھورے والے نہ ان کو تاریخ معلوم نہ دنیا معلوم نہ میڈیا کے کوشش معلوم وہ بس سعودی عرب کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں صحابہ کو گازی دینے والوں کو اتنا ساتھ دیتے ہو اور صحابہ کے ڈیفنس کرنے والے کو ضرابی مدد نہیں کرتے ہو ضرابی حسن عظم دیئے نعوذ باللہ ہم کو اپنے علم کا جائدہ لینا لیں اپنے خبروں کا جائدہ لینا چاہیے اور اپنے سوچ اور اپنے علم کہاں سے ہم لے رہے ہیں اس کا جائدہ لینا چاہیے وہ کیا کہہ رہا انمیر اس کا جو کلپ آیا اس کا انمیر کیا لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ تم کہتے ہو کہ آلِ بیعت ابو لحب جہنمی تم کہتے ہو کہ آلِ بیعت یہ جہنم میں جائیں یہ نبی کے خاص لوگ اور یہ نبی کے دشمن جندت میں جائیں نعوذ باللہ قرآن بری پڑھانے کیا تم اقل تم میں ہونی چاہیے انہوں علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اللہ نے کہا جاہلوں میں بس ہو جاؤ جو ایمان نے لائے وہ تمہارا اہل نہیں ہے جو ایمان نے لائے وہ تمہارا اہل نہیں ہے تمہارا اہل تو وہ ہے جو ایمان لائے تو دنیا کے جتنے مومنین ہیں اس آیت کی روشنی میں آلِ بیعت کو مومنین ہیں سارے سننی ہیں جو صحیح طریقے سے ایمان لائے وہ آلِ بیعت ہیں وہ ایسا اہلِ بیعت ہیں تو ابو لہت آلِ بیعت میں سے نہیں ہے ابو جہل آلِ بیعت میں سے پڑوسی میں تھا کتنا بھی شمار نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے ابو طالب پر آلِ بیعت نہیں مانتے ہاں ابو سکیان خالد بن رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں تم کر رہا کریں ہم کیوں کہہ رہے ہوئے تو کہتے ہیں دیکھو موابع رضی اللہ تعالیٰ کے دور پر خلافت چل رہی تھی یہ موابع رضی اللہ تعالیٰ آ کر انہوں نے باشاہت فائل کی تو باشاہت بننا برا ہے کوئی برا ہے کوئی بری بات نہیں ہمارے بہت سارے سننی ہیں سوڈی رف کے خلاف بلتے ہیں باشاہت باشاہت تم کو معلومات نہیں ہے نالج نہیں ہے بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہے ہیں کب خامل بیٹھو تو پھر موابع رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے آپ ہی بولیے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ عثمار رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ پاچھے خلیفہ حسن رضی اللہ تعالیٰ چھے مہنے خلافت سمالنے کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے کے نہیں تھے خلیفہ تھے کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے بعد جو انہوں نے کیا نا یزیر وہ جو بیٹے تھے نا تو باپ کے بعد بیٹا آیا تو باپ کے بعد بیٹا آنا برا ہے دعوت علیہ السلام جا سلیمان علیہ السلام آنا برا ہے اگر واقع برا ہے تو پھر حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دعویٰ تم کیوں کر رہے ہو ان کے اببہ بھی تو عزیز اللہ عنہ خلیفہ تھے نا تمہارا مسئلہ ہے تو ہمارا مسئلہ کو کڑوا ارخو تو تاریخو سے ہی پڑھو حسین رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ماننے تیار ہو جبکہ ان کے اببہ بھی تو خلیفہ تھے تمہارے حصول کے مطابق ہے حسین رضی اللہ عنہ کی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ کوئی حصولی نہیں ہے کہ اگر باپ کے بعد بیٹا لائک ہے تو بند سکتا ہے اس کی بری بات کے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان تیڑے اعتراضات کو صحیح طریقے سے جوابات دیں کہ اللہ تعالیٰ پرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے